پیز شاہ جہاں صدا رمضان صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کمی زمان محمد لکمان رضا ناظر سامن رمضان مبارک کے ان بابر کر لمحات میں برکی افساعتوں میں مختلف موضوعات اور مختلف عظیم شخصیات کے حوالے سے مفتگو ہو رہی ہے آج ہمارا موضوع سخند ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل رضاق قادری صاحب میں آپ دون معزز مہمانوں کو خوش آمدی رکھیں رضاق اللہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے خمار ہیں بے حد و بے حساب ہیں اس حواجے سے قرآن سنت میں جا بجا تذکریں ملتے ہیں سیرت کی خطوب میں تذکار مبارکہ موجود ہیں سب سے پہلے حرام محمد شقیم اخلاق کیا ہیں اخلاق کریمانہ اخلاق حسانہ کیا ہیں اور پھر آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق کریمانہ ہیں جو ہمارے لئے بھی مشعل راہ ہیں ان کا تذکرہ جو قرآن و سنت میں موجود ہے اس پر کلام بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علیہ افضل الخیر خلق اللہ آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آج حضور علیہ السلام کے ایک بہترین وصف پر گفتگو کرنے کا ہمیں الحمدللہ موقع ملا ہے اللہ رب العزت خالق کائنات نے اپنے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے سورة القلم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں یعنی کہ آپ کو اچھے اخلاق کا اللہ رب العزت نے مالک بنایا ہے اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے دیکھا جائے تو کفار مقہ جو ہیں ان کی الزامات حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر کبھی آپ کو جادوگر کہنا کبھی ساہر کہنا اور دیگر طرح کے معاملات تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام فرمایا کہ حبیب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے ہم نے آپ کو عالی اخلاق کا مالک بنا کر بیجا ہے اچھا جو عالی اخلاق ہے جو خلق ہے وہ آخر میں ہے کیا تو یعنی بڑے ہی اشتیال انگیز عوامل کے باوجود انسان میں چھوڑے پن کا کوئی بھی انصر نہ پایا جائے یعنی بندہ ہر چیز کو برداشت کرے اور اپنے اوپر ہر آنے والے الزام کو وہ بخشی برداشت کرے اور معاف کرنے والا وہ ذہن رکھے ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق پاک کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشت صدیقہ بنت صدیقی اقبر سلام اللہ علیہہہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق جو ہیں وہ کیا ہے تو آپ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کا خلق قرآن ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ الحمد سے لے کر وہ ناس کسین تک سارے کا سارا قرآن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق کی بیان فرماتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک جگہ پر اشارت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجسہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالقِ حسن و عدا کی قسم مولم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلق عظیم کا صحیح مفہوم بیان کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن امہ آئیشہ نے ہمارے لیے یہ معاملہ آسان فرما دیا کہ اگر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھنے ہیں تو پھر وہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے اچھا اس اسلنے میں قرآن کریم جو ہے وہ آپ کو اینڈ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے البتہ قنون عدل کے لیہاں سے اینڈ کا جواب اینڈ سے دینے کی اجازت ضرور دیتا ہے اور جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَجَزَاءُ سَيْئِيَتٍ سَيْئِيَتٌ مِثْلُهَا یعنی برائے کا بدلہ اتنی ہی برائے سے دیا جا سکتا ہے جتنی کہ اس نے آگے والے نے کی ہے لیکن معاملہ کیا ہے کہ اگر آپ نے اینڈ کا جواب اینڈ کے ساتھ دیا تو اس کا آپ کو عجر نہیں ملے گا ہاں اگر اس کے اوپر آپ صبر کریں گے تو پھر آپ کو عجر ضرور ملے گا معاف کر دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں دوسری جگہ پر حضور جانِ نور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کل قیامت والے دن جو نام اعمال میں سب سے وزنی چیز ہوگی وہ انسان کا حسن اخلاق ہوگا کہ یعنی اگر اس کا اچھا حسن اخلاق ہوگا تو پھر نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ باری ہو جائے گا اوپر کو ہو جائے گا اور یعنی سب سے زیادہ وزن ہو جائے گا وہ حسن اخلاق کا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہمیں عملی نمونہ پیش کر کے بھی دکھایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں دس سال حضور کی خدمت اقدس میں رہا کمیاں کتائیاں بھی ہو جاتی تھی اور کام کے اندر سستی بھی ہو جاتی تھی چونکہ وہ خادم رسول تھے کہتے ہیں کہ دس سال کے عرصہ میں حضور جانِ نور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اُف تک بھی نہیں کہا تھا اے کہنا کہ اُف کہہ دینا یہ بھی کبھی نہیں کہا تھا ایک جگہ پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو یعنی کہ اگر اخلاق کا مظاہرہ ہم نے باہر بزار کے اندر کرنا ہے تو گھر کے اندر بھی ایسے ہی کرنا ہے بعض کاتے لوگ عدد ہوتے ہیں کہ باہر تو بہت خوش و خرم نظر آتے ہیں دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں لگاتے ہیں ہنسی مزاق کرتے ہیں لیکن جیسے گھر میں آتے ہیں بیوی اور بچوں کے ساتھ علج پڑھتے ہیں ان کے اوپر برس پڑھتے ہیں یا والدین کے ساتھ ان کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات ہرگز نہیں ہیں حکم یہ ہے کہ جس طرح آپ نے باہر رہنا ہے اسی طرح آپ نے گھر کے اندر بھی رہنا ہے خسن اخلاق ہے کیا خسن اخلاق دراصل اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ برائی کرے کوئی آپ کے متعلق برا ارادہ رکھے تو اس کا جواب آپ نے صبر اور تحمل اور بردباری اور حلم کے ساتھ دینا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں ان کو آگے چل کے ہم انشاءاللہ و عزیز بھیان فرمائیں گے بہت خوب یعنی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خطر جو ایسی چیزیں ہیں جو طبیعتی کو پسانے نہیں کرتی مزاج کے مخالق ہیں موافق نہیں ہیں لوگوں کے جملے بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کے رویہ بھی ہو سکتے ہیں ان پر صبر شکر تحمل برداشت کا مظاہرہ کرنا یہ اخلاق حسانہ میں ناظرین صاحب ہمیں بہت خوبصورت گفتر ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ و عزیز standard لہذا که مهمان کے حوالے سے ہو رہی ہیں سلسلے اکرام ہو لیں جاری رکھیں گے ہمارے صاحب موجود ہیں ہمارے محمان صنع خان جناب حافظ محمد محمد کرسہ قادری صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ و عزیز صلی اللہ علیہ و عزیز سیش کریں گے جنابِ حافظ محمد محمد حضرت قادر سے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا ستاں بتایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا ستاں بتایا تجھے حمد ہے خدا ستاں ستاں ہے عجب نشان اعظم مگر آمنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا ستاں مجھے حمد ہے خدا آیا یہی بولے صدر والے چمن جہاں کے تھالے یہی بولے صدر روالے چمن جہاں کے تھالے سب ہی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پایا کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدا آیا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل ہمیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا وہی رب ہے جس نے تجھے کو حمد کرم بنایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا آستان بتا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا نظر ناظر 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 نائم نائم نیوز رمضان مباری کی سپیشل ٹرانسمیشن آپ تر پہنچائی جا رہی ہے نبی رحمت صلی اللہ وآل 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 ہمیں ملتے ہیں جو آپ کے اخلاق کریمانہ کا جن سے اظہار ہوتا ہے ان میں سے جند ایک واقعات لازمی ناظرین تک پہنچائیے تاکہ ہم بھی ہمارے ناظرین اور سامعین بھی ان واقعات کو مد نظر رکھتے اور اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر دنے کی کوشش کر سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے یعنی اس کے ساتھ اچھائی کر جو تیرے ساتھ برائی کرے یہ صرف زبانی واض نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی کڑے اور مشکل حالات میں اس سبر عظمات تعلیم پر عمل کر کر دیا کہ آپ کے ازا کی ہر حرکت اور لبوں کی ہر جنبش کلام ذو جلال کی تعبیر و ترجمان تھی اس کی چند جنگ یہاں پر دیکھئے ماں کی ممتہ بڑی مشہور ہے بیٹا خاک کیسا ہی کیوں نہ ہو برا ہو اور ماں اس کی برائی نہیں کرتی اگر بیٹا کسی کا سر پھوڑ دے یا کسی کے دان توڑ دے تو ماں اسے ناسمجھ اور نادان سمجھ کر کہتی ہے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے یہ نادان ہے اس نے بے وکوفی کے عالم میں یہ بات کہہ دی ہے اور یہ جو ممتہ کی ممتہ دوسروں کے سامنے ہوتی یہ بڑی اثر ہوتی ہے لیکن خدا نہ خاصہ اگر کوئی ناخلف بیٹا جو ہے وہ اپنی ہی ماں کے دان توڑ دی یا کوئی نقصان پہنچائے تو ماں پھر اپنی ممتہ بھی بہو جاتی ہے اور پھر اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کو ترہ ترہ کی بددوائیں دیتی ہے اور وہ اپنے غصے کا اظہار کرتی ہے اور ماں سکی ہو کر بھی بیٹے کو بہت مشکل پھر معاف کرتی اگر کوئی بیٹا ایسی عرکت کرے لیکن ماں باپ سے ہزار درجہ شفقت کرنے والے اور مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فِدَاه اَبَا اُنَا وَا اُمَّهَاتُ اُنَا پرلاک و سلام جو تائف کے بزار سے اس حال میں نکلتے ہیں کہ تنِ ہما داغ داغ ہے حریر و پر نیا سے زیادہ نازق جسم لہ الحان ہے اور خون کی روانی کا یہ عالم ہے کہ نالین مقدس بر چکی ہیں یہ وہی نالین ہے جس کو ہم اپنے سینے سے لگاتے اس کی شبیع کو لگاتے ہیں ماتھے پہ لگاتے ہیں اور حسر ازا خان صاحب فرماتے ہیں سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نال پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو وہ نالین مقدس خون سے تر ہو گئی اور پھر اگر اہد کا میدان دیکھا جائے اہد مبارک میں پیوست ہو گئی ہیں خون ہے کہ ابل ابل کر بے رہا ہے اور کسی طرح بند ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا اور وہ دشمن ہے وہ حضور صلی اللہ کو جان سے مارنے کے دمکیہ دے رہے ہیں لیکن اس حال کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ نے نے کمال خسن خلا کا مظاہرہ کیا اور حضور صلی اللہ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہے فرمایا فرمایا میں لانتے اور بد دوائے دینے کیلئے نہیں بیجا گیا بلکہ میں تو حادی اور رحمت بن کر آیا ہوں پھر اپنی شان رحمت کا یوں مظاہرہ کرتا ہے کہ بارگ جانے نور علیہ صلی اللہ علیہ یوں دعا فرماتے اللہ مغفر لقومی فإنہ ہم لا یعلم الہی میری قوم کو معاف فرما دے یہ ناسمجھ ہے یہ نادان ہے ظالموں نے جانتے بوچھتے ہوئے حق سے انکار کیا اور محبوب خدا کو کے ساتھ دشمنی کر کے کار خدا بندی کو حضور علیہ صلی اللہ تو اسلام اگر چاہتے تو وہ پیچھ ڈالتے تھے ان کے لئے کوئی سا مشکل کام تھا فرشتوں کے لئے وہ تو حکم کے منتظر تھے لیکن وہ نے فرمایا ان قریب ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوگے جو میری ذات پر ایمان لے کر آئیں گے سرکار سلی اللہ علیہ 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 سلم کا اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب کی عظمت پر بہت ناز تھا اور آپ انتہائی جان کنا مراحل میں اس فرزند ہوں غزبہ ہنین میں جب اسلامی لشکر پر دشمنوں نے اچانک تیروں کی بارش کر دی تو سب لوگ منتشر اور تتر بتر ہو گئے مگر اللہ کے سچے رسول چند جان ساروں کی معیت میں ثابت ختم رہے اور آپ نے یہ اشار پڑے فرمایا فرمایا کہ میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلیب کا فرزند ہوں اب اس بات کو رکھئے گا کہ حضور اپنے دادا جان پر کتنا فخر محسوس کیا کرتے تھے اور بندے کو جس بات کو فخر ہو بندہ بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے زید ابن سانہ سے سرور کنین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے کچھ کرز لے رکھا تھا ابھی واپس کرنے کا تیہ شدہ وقت بھی نہیں آیا تھا کہ ایک دن زید ابن سانہ آیا اور آپ کی چادر مبارک کو انتہائی گساخنہ انداز میں پکڑ کر زور سے کھینچا پھر نہایت درشت لہجے کے اندر تمہارا خاندان ہی ایسا ہے تم ٹال مٹول سے کام لیتے ہو تم وعدے کی اخلاف ورزی کرتے ہو کیا گزری ہوگی آقا علیہ صلی کے دن پر استانے کی جس دادا کا فرزند ہونا آپ باعث ساد افتخار سمجھتے تھے اسے نام اور دادا کے نام پر تانہ دیا جا رہا تھا اور جس خاندان کے عزت اور شرافت کی گواہی اللہ قرآن نے گواہی دی کہ خاندان قرائش ہے بنی حاشم ہے اور اس کا ایک ڈنکہ بچتا ہے حضور نے خود رشاد فرمائے کہ اللہ نے جب قبائل کا انتخاب کیا تو مجھے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا اس خاندان کا تانہ دیا جا رہا ہے پاس بیٹھے صحابہ کرام ان کی آنکھوں میں سرخی آگئی ماتے کو پر سرکلم آگئی ایک لمحہ تھا کہ اس گستا کا سرکلم کر دیا جاتا بلکہ حضرت فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے مداخلت کر دی ان سے برداشت نہ ہوا پر انہیں کہ یا رسول اللہ حکم دیں اس مستاخن لہجے پر اس کا سرکلم کر دیں اس موقع پر بھی غور جانے نور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تجھے یہ چاہیے تھا کہ تُو اسے کہتا کہ صبر سے کام لیں اور مجھے یہ کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض میں جلدی کیجئے حالانکہ بھی وہ جو مدت تھی وہ باقی تھی حضور نے پھر کمال کا شفقت کا مظہر گیا فرمایا اے عمر اب جاؤ تُو نے اس کا دل توڑا ہے اور یہ سہم گیا ہے در گیا ہے یہ در گیا ہے سہم گیا ہے اب اس کے اور زیادہ کچھ چیزیں عطا فرما اور اس کے علاوہ بھی تاکہ اس کے چہرے کے اوپر جو سہم گیا ہے وہ در ہو جائے ایسا اخلاق کریمہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے اچھا وہ جو زید ابن سانہ تھا اس نے آگے سے ہاتھ جوڑ کر اس نے کہا میں نے ترات انجیر اور اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے میں تو آپ کو عزم آ رہا تھا فورا اس نے کلمہ پڑا اور حضور علیہ صلی اللہ کی غلامی میں داخل ہو گیا ایک مردمہ حضور جانے نور علیہ صلی اللہ سلام آرام فرما رہے تھے تو حضور علیہ صلی اللہ جو تلوار ہے وہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی تو اسی طرح ایک بدو آیا اور اس نے تلوار اٹھائی اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ اوپر ابھی وار کرنے ہی والا تھا کہ حضور کی آنکھ کھل گئی حضور علیہ صلی اللہ علیہ کا روب اور دب دب اور جلال کی وجہ سے وہ کامنا شروع ہو گیا اور ہاتھ تلوار سے گر گئی حضور نے تلوار کو اٹھایا پہلے اس نے کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا وہ جو بدو تھا نا اس نے حضور کو کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا تو حضور نے فرمایا میرا اللہ لیکن جب حضور کے آتم تلوار آئی تو حضور صلی اللہ اللہ نے بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا تو اس نے آگے سے یہی عرض کیا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں آپ اخلاق حسنہ والے ہیں آپ بردباری تحمل اور برداشت کرنے والے ہیں میں آپ سے معافی کا خاصدگار ہوں ایک لیکن حضور کے خلاق کریم نے دیکھ کہ حضور نے اس کو معاف فرما دیا یہ ہے اخلاق حسنہ نبی پاک نے ساری زندگی کبھی کسی کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا تھا یہ ہمارے معاشرے کے اندر آج اتنی تلخ حقیقتیں اور خصوصا جو ہمارے ہاں ایک دن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اس بات کو زیر میں رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو گالیاں تو نہیں نکالتا ہے نبی پاک کے اخلاق کریمانہ سے ہمیں تحمل برداشت اور بردواری کا سبق ملتا ہے پیغام یہی بنتا ہے کہ ہم اپنی تلخیوں کو دور کریں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی جاتا ہے تو آگے سے خموش رہیں اور ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے خموش بھی بہت بڑا جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے ایک شخص آیا تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبہ قلیمات کہنا شروع کر دی اب حضور بھی خموش ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ عدم میں خموش ہیں لیکن آخر صبر کا حد ہوتی ہے تو صرف اس کو یہی کہا ہوگا کہ جا چلا جا یا یہ کہا ہوگا کہ تو کیا کر رہے تو حضور کو نہیں دیکھ رہا ہے اتنی بات کہنے کی دیر تھی تو حضور نے مخاطب ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہ سے کہا اے صدیق جب یہ تجھے برا بلا کہہ رہا تھا تو اس کا جواب اللہ کا فرشتہ دے رہا تھا جب تو بولا ہے تو پھر اللہ کا فرشتہ چلا گیا ہے کریم ابن کریم مولا ابن مولا سید ابن سید حیدر ابن حیدر شبیح مصطفی اکس جمال مصطفی تنویر مصطفی تصویر مصطفی امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مروان بدبخت تھا اس نے آپ کے بارے میں اور آپ کے خاندان کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے اور توقع اس کو یہ تھی کہ آگے سے امام حسن بھی یہی جواب دیں گے تو امام حسن کی تربیت تو پھر رسول اللہ نے فرمائی تھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ آگے سے حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے مروان یہ گاند تیرے پاس ہے ہمارے نانا جانے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے پیغام آج کے دن کے لئے ضروری وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے زیادہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیں ہمارے بچے گالیاں کہاں سے کیسے بولتے ہیں وہ گروہ کے اندر فلمیں ڈرامیں اور باہر کا محول اور گلی محلے کا محول ہے اگر ہر والدین اپنے بچوں کی تربیت حضور کی سنت کے مطابق کریں تو وہ جب بولیں گے تو پھر وہ اچھا ہی بولیں گے ایک دوسرے کے مطلق ہمیں اتنی برداشت پیدا کرنی چاہیے کہ اگر ایک بندہ زیادتی بھی کر جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو برداشت کرنا چاہیے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے در گزر کرنا چاہیے اچھا جب آپ کسی کے سامنے کوئی برا بلا کہے برداشت کریں گے تو یقینی طور برنا یا ڈرکوب ہونا نہیں کہتے ہیں اس کو اچھے اخلاق مالک ہونا کہتے ہیں اپنی ذات کے مطلق برداشت کرنا یہ حضور کے اخلاق حسنہ میں سے ہے آج جو کھیچا تانی لگی ہوئی ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر سوائے گالی کے کسی کو مخاطب نہیں کیا جاتا اور ایسے سی گالیاں جو ہم اپنی فیملی میں بیٹھ کر کسی کو نہیں نکال سکتے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے سیاست اپنی جگہ پارٹی بازیاں اپنی جگہ مخلے داریا اپنی جگہ ان ساری چیزوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ہم مسلمان کو گالیاں نکال رہے ہیں ہم اخلاق سے اتنے گر چکے ہیں ہماری زبان اتنی بے لغام ہو چکی ہے مفہوم ہے کہ یہ جو زبان ہے نا یہ صبح صبح تمام عذا کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر یہ جتنے عذا ہیں یہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو سلامت رہی تو ہم بھی سلامت رہیں گے مذرگان نے فرماتے ہیں زبان میں ہڈی تو نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ہڈیاں ضرور تڑوا دیتی ہیں تو اگر اخلاق حسنا کا مظاہرہ کیا جائے تو ہم بہت سارے لڑائی جگڑوں سے بہت ساری براہیوں سے بہت ساری باد زبانی سے باد کلامی سے فوج گفتگو سے آئے سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت خور ناظر صاحب مہینی مجھے جلی جلی سکول جلی مزان مباری کی سپیشل ٹرانس میشن میں ایک اور کلام شامل کرتے ہیں حافظ محمد محمد رضا قادری صاحب نبی رحمہ صلی اللہ عمری وآلہ وآلہ بارگاہ اقدس میں حدیر حقید ایسا تجھے خالق نے ترحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا سرکار کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ایسا 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 تجھے خالق نے کون جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کون جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالکو مختار بنایا محبوب کیا مالکو مختار بنایا ایسا تجھے خالق محبوب بے یارو مدد گار جنہیں کوئی نہ پوچھے بے یارو مدد گار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یارو مدد گار بنایا ایسوں کا تجھے یارو مدد گار بنایا ایسا تجھے خالق نے مدد ان کے لبے رنگ کی نچھا ور تھی وہ جس نے ان کے لبے رنگ کی نچھا ور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لال پورا نوار بنایا پتھر میں حسن لال پورا نوار بنایا ایسا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب بیدار بنایا جو ماشاء رضا ناظرین ملائم نیوزیجلی کے لائب سٹوڈیو سے رمضان مبارک کی سپیچل ٹرانسمیشن صدا رمضان کا آج کا یہ پروبرام اختتام وزیر ہوتا ہے اپنے میزمان محمد 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 رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان پیدے شاہ جہاں صدا رمضان محمد 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 موسیقی